امید کرتی ہوں پھر استخارہ ٹھیک نہیں آتا اور نہ ہی آپ کی بریشانی ہم ٹھیک طرح سے حل کر پائیں گے تو بس اتنی سی گزارش کی جاری ہے کہ آپ جب بھی استخارہ کروائیں یا کوئی عمل کروائیں یا کوئی بیاسہ مسئلہ ہو تو براہ مہربانی ہمارے ایمیل پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلے سب سے پیاری بات کی طرف میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات اور اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی برے الفاظ اور اخلاق سے گری بھی بات نہ کریں ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کا دل دھوک جائے اللہ پاک کو ناپسند ہے کہ کوئی کسی کا دل دکھائے اور کسی کو تکلیف ہون جائے تو صرف اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا ہے سورہ اخلاص کا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں ٹھیک طرح سے اور ہماری زیر نگرانی میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ہر جائز مقصد یہ پورا کرے گا اور کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی خطہ یا شرمندگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اور اس میں دیکھیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے اور نہ ہی ہماری بات کو سمجھ دیں تو پھر جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے تو غلط اس کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اور عمل کیا چلتا پھرتا ایسا جیسے کہتے ہیں ایک بیش باقیمتی توفہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے صحیح شرائط کے ساتھ اگر آپ کرے تو میں کہتی ہوں اور بھی بہتر ہے مطلب جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے انڈا گوشت کچھا درگلہ سن پیاز اور مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بدبودار اور تھوڑا سا پرخیز کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر بے شک چراغ ہو مٹی کا بول لے لیں اگر چراغ نہیں ہے مٹی کا تو بے شک کوئی بول لے لیں جس کے اندر آپ ارام سے سٹیل کا بول ہو سلور کا ہو لوہے کا ہو کوئی بھی چھوٹا سا لے لیں تو اس کے پر بھی آپ بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عمل جو ہے بہت آسان ہے تو آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ سور اخلاص پڑھنی آپ فعل آخر گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چراغ بھی نہیں ہے تو تصور میں بھی کر سکتے ہیں تصویر پہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے بزار سے ایک کاجل جیسے آج کل ہاشمی سورو میں ہی ہیں اور جیسے آج کل کاجل ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے نا کاجل آپ نے بے شک وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کل تو اوپن کاجل بھی رام سے مل جاتے ہیں ڈبیوں کے اندر وہ والا زیادہ بہترہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں مرد حضرات تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں اور یا تصور کا اور خواتین جو یا کاجل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خوشبو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے سورے کلاس پڑھ کر اس کے پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ مطلب کہ چراغ یا جلاتے ہیں سرسوں کا تیل کا چمیلی کے تیل کا کسی کا بھی تو پھر آپ اس کے پر جب تک وہ چراغ جلتا رہے گا تیل اتنا ڈالے جتنی دیر آپ کی پڑھائی ہو ٹھیک ہے نا تو اگر زیادہ تیل ہو جائے یا پڑھائی کے دوران تو کوئی بات نہیں آپ اس تیل کو دوسرے دن بھی تیز عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے جو جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو جائز عمل کریں اور خواتین اگر جن کو رشتے کی پرابلم ہے یا رشتہ کسی گھر گیا ہوئے وہاں سے رشتہ کا جواب نہیں آرہا تو تب بھی عمل کر سکتی ہیں بچی ہیں اور اگر دیکھیں کہ اگر آپ کا میاں بی بی کا مسئلہ ہے تب بھی عمل کیا جسے بہت سے طریقے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پر دن کی کوئی پبندی نہیں لیکن بس اتنا کہوں گی کہ آپ جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخی ہوتی ہیں ان دنوں میں یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے بس اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور اللہ پاک نے چاہا تو جس کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے پاس میں کہتی ہوں سر کے بل چلتا ہوا آجائے گا اتنا بکرار اتنا بچین ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے اپنی اس بہن کو اجازت دیجئے اگر آپ ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جزاک اللہ خیرہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں آپ جب بھی فصائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صداح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی مائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ